فیصلے کے بعد سب کو انتظار رہے کہ پتا چلے کہ اس فیصلے کے پیچھے کیا تھا اور اس فیصلے کے نتیجے میں اب آئندہ کیا ہونے والا ہے لیکن ایک بات اور بھی تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ میں نے ہی یہ کل کہا تھا اگر میرے جس جس نے وی لاؤگ سنا ان کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ جسس منصور علی شاہ کر رہے ہیں یعنی کہ جسس منصور علی شاہ اور ان کا گروپ کر رہا ہے ہوا یہ تھا میں ایسی بات کیوں کر رہا تھا ظاہر ہے کہ میرے پاس علم نجوم نہیں ہے لیکن یہ کہ خبر یہی تھی کہ جسس منصور علی شاہ کے چیمبر میں آٹھ یعنی کہ ان سمیت آٹھ ججز جو تھے وہ کٹھے ہو کے اس پر مشاورت کر رہے تھے اور جسس فائز عیسیٰ کو اس کا علم بھی نہیں تھا کل اور جب وہ دونتے دونتے ان کے چیمبر میں پہنچے ہیں جسس منصور علی شاہ آگے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اکثریت ججز کی یہاں بیٹھی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو میرے پاس آنا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں سر وہ ہم یہاں بیٹھ کے ہم نے سوچا کہ آپس میں ہم مشاورت کر لیں تو ایون انہوں نے ایک جج کا نام لے کے جس کا نام میں نہیں بتاؤں گا انہوں نے کہا کہ یار تو بھی تو اس نے کہا جی سر آئین کے ساتھ اب میں آگے چلتا ہوں کہ یہ کتنا آئین کے ساتھ فیصلہ آیا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے نا آپ نے سن لی ہے نا سب کچھ کہ درخواست جو ہے جو پیٹیشن تھی وہ سنی ادھاد کانسل کی ہے اور فیصلہ کس کے حق میں ہے پی ڈی آئی کے حق میں جس نے جو درخواست میں نہیں گئی جو درخواست میں موجود ہی نہیں تھی یعنی کہ وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی پی ڈی آئی اس کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ایسا کیوں ہوا ہے یہ آئین کے مطابق تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے جیسے کہ ابھی میں سن رہا تھا پی ڈی آئی کے جو علی زفر ہیں بیریسٹر علی زفر وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ سنی تھا کہ حق میں فیصلہ آئے گا یہ تو پی ڈی آئی کے حق میں فیصلہ آ گئی ہے یعنی کہ وہ خود بھی حیران ہے تو حیرانی کی بات اس لیے نہیں ہے اس میں کہ یہ فیصلہ دراصل جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پی ڈی آئی کو فیور ہوئی ہے فیور تو ہو گئی ہے لیکن دینے والوں نے کیا واقعی پی ڈی آئی کو فیور دیئے تو ایسا نہیں ہے اصل میں دیکھیں کہ جو مقصود نشستیں جاری تھی تقسیم ہو گئی جو پہلے پی ڈی آئی کی بجائے باقیوں کو بین بانٹ دی گئی الیکشن کمیشن کو اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نظر نہیں آیا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ گورنمنٹ الائز جو ہیں جو اجتحادی ہیں ان کی ٹوٹل ملا کے سیٹیں جو ہیں وہ دو تہائی اکثریت بن گئی تھی اور دو تہائی اکثریت کے بعد آپ کوئی بھی آئینی ترمیم منظور کروا سکتے ہیں یعنی کہ آئین میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں کوئی بھی تو وہ تبدیلی کیا ہونے جا رہی تھی وہ تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی مدت ملازمت کو بڑھانے کی یعنی کہ ان کا خیال یہ تھا حکومت کا کہ ہر چیف جسٹس جو ہے وہ تین سال کے لیے ہونا چاہیے جیسے آرمی چیف تین سال کے لیے ہوتا ہے پہلے کیا ہو رہا ہے پہلے یہ ہو رہا ہے کہ اپنی ملازمت جب کسی کی مذہب کوئی چھ مہینے رہا جاتا ہے کوئی نو مہینے کوئی گیارہ مہینے کوئی دو سال کوئی تین سال جتنی کسی کی ملازمت ہوتی ہے باقی بچی ہوئی جب وہ چیف جسٹس کی باری آتی ہے تو وہ اپنی پوری کر کے وہ چلا جاتا ہے اب اس کے پیچھے ڈیزائن جو ہے وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی چونکہ مدت ملازمت تھوڑی تھی اب وہ سپٹمبر میں جا رہے ہیں تو اس کے بعد سپٹمبر یا اکتوبر اسی میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس صاحب پاکستان بننا ہے تو اگر وہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو چیف جسٹس فائز عیسیٰ مزید ڈیڑھ سال اور رہتے یعنی کہ تین سال ان کی مدت ملازمت ہو جاتی اور اس کے بعد جا کے جسٹس منصور علی شاہ کا کیا نمبر آنا تھا گو کے ان کی ڈیوریشن بھی تین سال ہو جانی تھی لیکن لیڈ تو ہو جانا تھا اس میں جناب کہ وہ لیڈ بنتے اور نہ صرف لیڈ بنتے پتہ نہیں درمیان میں کچھ اور ہو جاتا اور وہ چیف جسٹس ہی نہ بن پاس تو یہ ان کے خدشات تھے اپریہنشنز تھی ڈیو ٹو بچ انہوں نے جو پشاورہ ایکوڑ کی جو پیٹیشن کے خلاف فیصلے کے خلاف جب پیٹیشن آئی ہے تو انہوں نے فوری طور پر اس کو معتل کیا یعنی کہ اس کو ختم کیا ان کی دو تھا یہ ایک صریعت ختم کی حالانکہ اسی وقت سٹے آرڈر دیئے بغیر بھی اس کیس کو سنا جا سکتا تھا جو طریقہ کار ہوتا ہے جو کانسٹیشنل پیٹیشنز ہوتی ہیں اس میں فوری طور پر سٹے نہیں دیا جاتا جس میں خاص طور پر پارلیمنٹ انوالو ہو لیکن انہوں نے فوری سٹے دیا اسی سے سمجھ لگ گئی تھی کہ اصل میں یہ سٹے جو تھا وہ اس امینڈمنٹ ممکنہ امینڈمنٹ جو آ رہی تھی قانون میں جس کے نتیجے میں فائض عصہ کو تین سال کے لیے بننا تھا چیف جسٹس اس کو ختم کیا گیا تھا اور یہ فیصلہ بسیکلی اسی ترمیم کے خلاف آیا ہاں اس میں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ منیب اختر جو ہے وہ شاید پی ٹی آئی کو ہی رلیف دینا چاہ رہے ہوں اتر من اللہ شاید پی ٹی آئی کو ہی رلیف دینا چاہ رہے ہوں پیور لی لیکن باقی ججز جو ہیں وہ تو نہیں میرا خیال کوئی ان میں ایک آدھ خال خال کوئی ایک آدھ کوئی ہو سکتا ہے وہ بھی اسی پوائنٹ آف یو سے آ رہا ہو لیکن اصل میں تو اس ترمیم کو ختم کیا گیا تو اصل میں یہ فیصلہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ہے اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چلے جانا چاہیے بھی کیوں چلے جانا چاہیے فیصلہ آتے رہتے ہیں وہ ریٹائر ہوں گے جب بھی ہوں گے جب بھی اگلے ایک دو مہینوں میں اور جسٹس منصور علی شاہ بن جائیں گے جسٹس منصور علی شاہ کونسا وہ اتنے ترن والا ہیں کہ سب ان کو اسی طرح نگل لیں گے اچھا اب اس میں جو دوسرا سوال ہے جو آپ جو سب جاننا چاہتے ہیں کہ انہی نشستوں کی بناء پر الیکشن ہوا تھا سینٹ آف پاکستان کا تو وہاں سینٹرز بنے تھے کیا وہ سینٹر رہیں گے قانون یہ کہتا ہے کہ جو پاس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کو نہیں چھیڑا جاتا کسی فیصلے میں اب یہ اور بات ہے کہ اس کی ڈیٹیل فیصلے میں جا کے سپریم کورڈ کا اکثریتی یہی والا بینٹ جو ہے یہ کہہ دے کہ وہ بھی ختم ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ وہ نہیں کہیں گے اس لیے کہ روایت یہی ہے ویسے تو یہ فیصلہ غیر روایت سے بلکل ہٹکے یعنی یہ روایات جو ہیں فیصلہ دینے کی اس سے بلکل ہٹکے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ یہ نہیں ہوگا اب اس کے بعد اگلا کہ اب کیا ہوگا ٹھیک ہے پی ٹی آئی کو انشستیں مل جائیں گی پی ٹی آئی جماعت کے طور پہ پارلیمنٹ میں پہنچ جائے گی لیکن وہ کتنے لوگ ہیں آپ کو یاد ہے وہ ہیں اکتالیس لوگ اس کے علاوہ جو ہیں وہ آزاد ہیں تو وہ جو آزاد ہیں جنہوں نے جوائن کرنا ہے ایکچولی پی ٹی آئی کو یعنی کہ انہیں دوبارہ سے وہاں جا کے الیکشن کمیشن میں جا کے یہ اپنی انڈر ٹیکنگ دینی ہے کیا وہ اسی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے تو ایک بزرج مہر ایک ایسی شخصی ہے جو ہمیشہ دوسری طرف سے پہلے خبریں دیتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آئندہ پندرہ روز کے اندر اندر آپ کو جو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پندرہ روز میں یہ پروسس مکمل ہوگا بیسیکلی اس پندرہ روز کے اندر اندر پی ٹی آئی کا ایک فاورڈ بلاگ بننے جا رہا ہے یعنی کہ پی ٹی آئی عملا آپ کو تقسیم نظر آئے گی جو اس وقت اندر خاتے ان کے اختلافات چل رہے تھے اور بیانات کی حد تک تھے اب وہ آپ کو باقاعدہ ایک فاورڈ بلاگ کی صورت میں نظر آئے گا پارلیمنٹ کے اندر تو فاورڈ بلاگ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پارٹی ٹوٹ گئی اب عمران خان کو اندر ہیں تو پارٹی باہر ہے اگر یہ فاورڈ بلاگ بن جاتا ہے تو پھر اس فیصلے کا فائدہ جو ہے وہ کسی کو ہوگا میرا تو نہیں خیال کہ کسی کو ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہی ہو جائے گا تو آئندہ اس پہ مزید جو بھی انفرمیشن ملے گی وہ آپ سے شیئر کرتے رہے گا موسیقی